بلکم ٹو بولتے ہاتھ ترک کرنے کا عظم بھی کریں گے اس کام میں گھر کے بزرگوں کا تعاون بھی حاصل ہوگا طلبہ کو کیریئر سے متعلق کسی بھی مسئلے کا حل بھی مل جائے گا اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے تو معاملات کو پر امن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں اپنی اہم کاغذات کو محفوظ رکھیں ورنہ کوئی ضروری کام رکاوٹ بن سکتا ہے اس وقت کاروباری معاملات میں چکننا رہنے کی ضرورت ہے دفتر یا دکان کے عملے پر گہری نظر رکھیں ہوتل ریسٹورنٹ وغیرہ سے وابستہ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے سرکاری دفتر میں کچھ چیلنجز ہوں گے اور ان کو قبول کرنے سے حل بھی نکلیں گے آج مسروفیت کے باوجود رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی اور اسے تعلقات میں ہم آنگی برقرار رہے گی آج گھر میں بزرگ افراد کی صحت کا خاص خیال رکھیں ضیابتیز کے مریضوں کو بھی لا پرواہ نہیں ہونا چاہیے صحت مند رہنے کے لیے اپنے کھانے کی عداد کو بہتر بنانا ضروری ہے آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر چار ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایرینز والوں کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات کریں اپنی خواہشات اور منصوبوں کو شیئر کریں آپ کی گفتگو آپ کو اور بھی قریب لے کے آ سکتی ہے ایک ساتھ کچھ تفریح اور غیر متوقع سرگرمیوں کا لطف اٹھائیں یہ آپ کے تعلقات میں جوش اور خوشی لانے کا وقت ہے آج آپ کو کچھ تجربہ رککار لوگوں کی صحبت میں مصبت تجربات سیکھنے کو ملیں گے جو کسی بھی مشکل مسئلے کا حل تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرے گا جائدات سے متعلق کسی بھی کام کو مکمل کرنے کا یہ صحیح وقت ہے نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق اچھی خبر ملے گی آج بہتر رہے گا کہ اپنے غصے اور جذبات میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے گریز کریں اور کسی غیر قرونی کام میں نہ پڑیں طلبہ تفریح کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دیں اپنے غیر ضروری اخراجات پر قابو رکھنا ضروری ہے ورنہ کرزوں کا بوجھ بڑھ سکتا ہے آج جائدات سے متعلق کاروبار میں کوئی بھی سودا سوچ سمجھ کر کریں کسی شخص کی وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں سرکاری سفر آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا اپنے آپ کو دفتری سیاست سے دور رکھیں آج خاندانی خوشی اور سکون رہے گا پرانے دوست سے اچانک ملاقات تمام تناؤ کو دور کر دے گی آج بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں آلودگی کی وجہ سے الرجی خانسی اور زکام جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے آج کا خوش قسمت رنگ گلاب بھی جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹورینز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کے محبت کے رشتوں میں استحکام برقرار رکھنا ضروری ہے اپنے ساتھی کے تئین اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا یہ ایک بہترین وقت ہے فیاض اشاروں اور عملی اقدامات کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کریں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دونوں کے درمیان جذباتی تعلق کو گہرہ کرنے پر توجہ مرکوز کریں جیمنائی برج جوزہ اس وقت کے کچھ ملے جلے تاثرات ہوں گے اپنے اعتماد کو بڑھانے کے لئے تخلیقی صلاحیتوں پر بھی توجہ دیں گھر کے لئے کوئی خاص چیز وغیرہ خریدنے کے لئے گھر والوں کے ساتھ مارکٹنگ ہوگی اور تفریبی ہوگی آپ کو کسی رشتے دار کے گھر جانے کا دعوت نامہ بھی مل سکتا ہے ادائیگی بھز جانے وغیرہ کی وجہ سے مالی مسائل بڑھ سکتے ہیں انتہائی مسروفیت کے باوجود بچوں کی سرگرمیوں پر بھی توجہ دینا ضروری ہے ان کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں لیندین سے متعلق معاملات میں لاپرواہی نہ برتے آج کاروباری سرگرمیاں منظم ہوں گی اور کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے مصروف رہیں گے شرکتداری کے کاروبار میں پارٹنر کے ساتھ شفافیت برقرار رکھنا بہت ہی ضروری ہے نوجوانوں کے نئے کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی وجہ سے ترقی ملنے کا امکان ہے آج گھر کی دیکھ بھال کے سلسلے میں آپسی بات چیت ہوگی اور معمولی جھگڑے بھی ہوں گے آج موسم سے متعلق صحت کے مسائل ہوں گے اپنا مناسب خیال رکھیں لاپرواہی مسائل کو مزید بڑھا سکتی ہے آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ دونوں کے درمیان دلچسپ گفتگو ہوگی جو آپ کے تعلقات کو مزید گہرہ کرے گی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے تجسس کو بیدار کریں ایک دوسرے کے ساتھ نئے تجربات دریافت کریں جیسے کسی جگہ کا دورہ کرنا یا کوئی نیا مشغلہ اختیار کرنا تفریل لمحات آپ کے رشتے میں تازگی لائیں گے اس لیے کوشش کریں کہ ہسی اور مزاک میں وقت گزاریں کینسر برج سرطان آج آپ کو خاندان سے متعلق کسی بھی دیرینہ پریشانی اور تناؤں سے نجات ملے گی معاشی سرگرمیوں جیسے انشورنس سرمایہ کاری وغیرہ میں بھی مسروفیت رہے گی آپ کو اچھی خبر ملے گی نئی جائدات خریدنے کی کوششیں جاری ہیں تو اس سے متعلق مزید معاملات آگے بڑھیں گے اس وقت اپنے قریبی لوگوں سے لیندین کرتے وقت محتاط رہیں کیونکہ نقصان جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں حد سے زیادہ اعتماد کی صورتحال سے بچیں کسی بھی صورت میں مسائل سے گھبرائیں نہیں آپ کسی تجرباکار شخص کی رہنمائی سے کچھ تجاویز حاصل کر سکتے ہیں اس وقت کچھ لوگ کاروبار میں آپ کے لئے رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں آپ کے مسائل بھی کوئی نہ کوئی سیاستدان یا باعثر شخص حل کر دے گا شرکتداری کے کاروبار میں اچھا منافع ہوگا ملازمت پیشہ افراد اپنے اہداف کے حصول میں کامیاب ہوں گے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے سے تعلقات میں مزید قربت آئے گی آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر مصبت رہنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی صحت بہترین رہے گی آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ کا ساتھی آپ کے تجسس اور دریافت کا اشتراک کرے گا آپ دونوں مل کر کچھ منفرد کرنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ کسی نیسرگرمی میں حصہ لے رہے ہوں یا گہری سطح پر ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوں آپ دونوں کے درمیان گزارے گئے پر سکون لمحات بھی اہم ہوں گے ان لمحات سے لطف اندوز ہوں جب آپ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے احساسات اور خوابوں کے بارے میں کھل کر بات کر سکتے ہیں آج آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا آپ کا روئیہ دوسروں کو متاثر کرے گا آئندہ کسی کام کی تیاریاں بھی شروع ہو سکتی ہیں اپنے خیالات دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے سے کسی بھی مسئلے کا حل بھی مل جائے گا معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے آج کسی قسم کا لیندین نہ کریں ارازی جائدات سے متعلق متنازعہ معاملات کو سلجھانے میں کچھ دکتیں آئیں گی لیکن کامیابی بھی ملے گی نوجوانوں کو اپنے کچھ مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن گھبرانے کی بجائے دوبارہ کوشش کریں آج آپ کے کاروبار سے متعلق کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے عملے اور ملازمین بھی برپور تعاون کریں گے اہدداروں کی مدد سے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے رقم سے متعلق لیندین کرتے وقت محتاط رہنا ضروری ہے آج آپ کو بچوں کی طرف سے کوئی خوشگوار خبر ملے گی خاندان کے ساتھ پارٹیز اور تفریح میں خوشگوار وقت گزرے گا آج صحت سے متعلق مسائل جو کچھ عرصے سے چلے رہے ہیں بہتر ہوں گے لیکن پھر بھی اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ اور آپ کا ساتھی مل کر نئی اور دلچسپ سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوں گے جس سے آپ کی رومانوی زندگی میں جوش و خروش بڑھے گا آپ کی تخلیقی صلاحیت اس وقت اپنے عروج پر ہے لہٰذا مل کر کچھ نیا اور حیرت انگیز دریافت کریں یہ کوئی نیا شوک ہو یا کوئی انوکھا تجربہ آپ کا جوڑا مل کر منفرد لمحات بنا سکتا ہے اس کے علاوہ اپنی ساتھی کے تنی فراغ دلانا جذبات ظاہر کرنا نہ بھولیں آج سیاروں کی پوزیشن آپ کی ذاتی زندگی کو زیادہ موثر بنا رہی ہے کرز کی رقم واپس ملنے کی امید ہے مذہبی یا روحانی سرگرمیوں میں کچھ وقت گزارنا آپ کو بہت مصبت محسوس کرے گا شادی کے اہل افراد کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے لیندین کے معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ورنہ کوئی آپ کو بڑے منافع کا لالچ دے کر دھوکہ دے سکتا ہے پڑوسی یا رشتہ دار کے ساتھ بڑھتے ہوئے باہمی اداوتیں دوری کا باعث بنیں گی آپ کے لئے اپنی فطرت سے انا کو ختم کرنا بھی ضروری ہے اس وقت کاروبار میں مالیات سے متعلق کوئی خطرہ مول نہ لیں کیونکہ نقصان کا امکان ہے جائدات سے متعلق کاروبار میں کام وقت پر جاری رہے گا کاروبار سے متعلق مزید معلومات ذاتی رابطوں کے ذریعے دستیاب ہوں گی گھر میں کسی نیک کام سے متعلق کوئی منصوبہ بنایا جائے گا آج بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے سردرد اور تھکاوٹ جیسے مسائل ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور بھیڑ والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر نو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج اپنے ساتھی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو غور سے سنیں اور ان کی تعریف کریں یہ آپ کے درمیان تعلقات کو گہرہ کرے گا اس کے علاوہ اپنے ساتھی کے ساتھ ایسی سرگرمیوں میں مشغول رہیں جو نہ صرف آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہوں بلکہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی لطف آتا ہو آج سازگار سیاروں کی پوزیشن بن رہی ہے آپ اپنے اردگرد کے حالات میں کچھ تبدیلیاں محسوس کریں گے جو کہ بہت ہی اچھی ہوں گی اور آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند رہیں گے ذاتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ آپ خاندانی زندگی کے لیے بھی وقت نکالیں گے آنا اور زیادہ اعتماد جیسی عداد سے دور رہیں کچھ اضافی ذمہ داریاں آپ کو تھکا دیں گی کزنز کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں اس وقت ذاتی زندگی سے متعلق کسی بھی کام میں رزق لینا نقصان کا باعث بن سکتا ہے آج کاروبار میں کئی طرح کے کاموں میں حل چل رہے گی اور کام بھی وقت کے مطابق مکمل ہوں گے اگر کوئی نیا کام شروع کرنے کی کوششیں جاری ہیں تو آج اس سے متعلق کوئی کام بھی حل ہو جائے گا دفتر میں کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے آپ پریشان رہیں گے آج کسی خاندانی پریشانی کی وجہ سے اس دواجی تعلقات میں اختلاف کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے آج متوازن غزہ اور روزمرہ کے معمولات سے گیس اور تضابیت کا مسئلہ دور ہو جائے گا گاڑی احتیاط سے چلائیں اور آج کوئی خطرہ مول نہ لیں آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر پانچ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج وقت آپ کے تعلقات پر توجہ مرکوز کرنے اور اپنی بات چیت کو مضبوط کرنے کا ہے اگر آپ سنگل ہیں تو کچھ دلچسپ مقابلے ہو سکتے ہیں لیکن سبر کریں جلد بازی سے گریز کریں کیونکہ وقت نکالنا اچھے نتائج کے لیے فائدہ مند ہوگا آج دوپہر کا وقت بہت سازگار ہوتا جا رہا ہے اسے لیے دن کے آغاز میں آپ نے روزمرہ کے معاملات کا خاکہ بنائیں آپ نے سیاسی تعلقات کو مزید مضبوط کریں یہ رشتے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے کچھ نئے معاملات پر مصبت بات چیت ہوگی اگر کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے کسی تجربہ سے مشورہ کرنا مناسب رہے گا آج کسی سے وعدہ نہ کریں کیونکہ اسے نبھانا مشکل ہو سکتا ہے نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو سکتے ہیں لیکن یہ کوشش کرنے کا وقت ہے آپ قریب بھی تاجروں کے ساتھ جاری مقابلے میں جیت جائیں گے نئے آرڈرز ملنے کا بھی امکان ہے کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوں پر ضرور بحث کریں کسی بھی سیاسی شخص سے مدد لے سکتے ہیں آج خاندانی سرگرمیوں میں بھی آپ کو بہت زیادہ تعاون کرنا پڑے گا آج پٹھوں میں تناؤں اور درد کے مسائل ہوں گے باقائدگی سے ورزش یوگا وغیرہ کرتے رہیں آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر تین ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جس کی جذباتی گہرائی ہو تاہم یاد رکھیں کہ چیزیں آہستہ آہستہ چلیں گی اسی لیے آپ نے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے تعلقات کو قدرتی طور پر ترقی کرنے دیں آپ کے لیے استحقام اور تحفظ کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے آج سستی کحلی چھوڑیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے نبھائیں آپ کو یقینی طور پر خوشگوار نتائج ملیں گے کچھ سیاسی لوگوں سے ملاقات آپ کی مقبولیت میں اضافہ کرے گی اس کے علاوہ عوامی رابطوں کا دائرہ بھی وسیع ہوگا گھر میں بھی کچھ نیک کام کرنے کی منصوبہ بندی کی جائے گی آج غیرت مند طبیعت کے لوگوں سے دور رہیں اور دوسروں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے کام کرنے کی صلاحیت پر بھروسہ رکھیں بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اس سے ان کے حوصلے اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا فضول خرچی پر قابو پا کر آپ مالی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں اپنے اعتماد کو مضبوط رکھیں کسی نیک کام کی منصوبہ بندی شروع ہوگی اور کامیابی بھی ملے گی خطرناک کاموں میں دلچسپی نہ لیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے قانونی ذابطوں پر بھی سختی سے عمل کریں نوکری میں کسی قسم کے تبادلے کے بارے میں معلومات مل سکتی ہیں آج خاندانی رنجشیں دور ہوں گی آہستہ آہستہ گھر کا ماحول پھر سے نارمل ہو جائے گا آج کھانے کی بے قائدگی کی وجہ سے پیٹ میں درد اور گیس کی شکایت ہو سکتی ہے اسی لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے غزائی رویے کو ملسم کے مطابق رکھیں آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر ایک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لئے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج کا دن آپ کے لئے محبت کے رنگوں سے بھرا رہے گا آپ کی سادہ اور محبت بھری طبیعت میں مزید اضافہ کرے گا رشتوں میں ہلکی پھلکی گفتگو اور تفریح تجربات ہوں گے آپ نے ساتھی کے ساتھ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں جیسے کوئی بے ساختہ سرگرمی یا ایک دلچسپ دن آج آپ کو اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے میں کامیابی ملے گی اسے لئے اپنی محنت کو کام نہ کریں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پلان بنایا جائے گا اور اس پلان پر بھی جلد عمل کیا جائے گا بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والوں کو آج کچھ معلومات مل سکتی ہیں جب کوئی منفی صورتحال پیدا ہو تو تناؤ کا شکار نہ ہو اور اپنی ذہنی حالت کا مشاہدہ کرتے رہیں اس سے آپ کے لئے حل تلاش کرنا آسان ہو جائے گا قربی رشتوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے آپ کو کوششیں کرنا ہوں گی آج کاروبار میں توسیر سے متعلق منصوبوں پر تبادلہ یہ خیال کیا جائے گا نیز مجودہ کاروباری سرگرمیاں پہلے کی طرح جاری رہیں گی چھوٹے موٹے معاملات پر ملازمین کے ساتھ چھگڑے سے گریز کریں دفتر میں آپ کے کام کاج میں کچھ کتاہیاں ہو سکتی ہیں اس وقت بہت زیادہ توجہ اور محنت کی ضرورت ہے گھر میں خوشی سکون اور نظم و ضبط کا ماحول رہے گا آج بلیڈ پریشر کے مسئلے کی صورت میں ڈاکٹر کی طرف سے دی گئی ہدایات پر مکمل عمل کریں خواتین کو جوڑوں کے درد یا زنانہ امراض سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکھی نمبر آٹھ ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جس میں ذمہ داری اور استحقام کی خوبیاں ہوں یہ ایک باب مائنی رشتہ شروع کرنے کا ایک بہترین دن ہے اپنے دل کی بات کرنے سے نہ گھبرائیں یہ آپ کے رشتے کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے آج مالی منصوبہ بندی سے متعلق کام پر توجہ دیں آپ کا کام وقت کے مطابق مکمل ہو جائے گا کسی اہم یا سیاسی شخص سے فائدہ مند ملاقات ہوگی گھر میں غیر شادی شدہ شخص کے لیے بھی رشتہ تیہ ہونے کا امکان ہے آج جلد بازی اور لا پروہی کام کو خراب کر سکتی ہے اپنے کاموں کو آسان طریقے سے مکمل کرنا جاری رکھیں بچوں کی سرگرمیوں پر بھی گہری نظر رکھیں بروقت مناسب اقدامات کرنے سے صورتحال پر قابو پایا جائے گا آج آپ کے کاروبار میں چیزیں کیسے چل رہی ہیں اس کے ساتھ سبر کریں کرز انشورنس حصیص وغیرہ سے متعلق کاروبار منافع کمائیں گے دفتر میں کسی ساتھی سے اختلاف کا امکان ہے آج صحت کے مسائل کی وجہ سے طبیعت میں تناؤ اور غصہ رہے گا ذہنی سکون کے لیے مراقبہ ورزش کی مدد لیں آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر چھے ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینس کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو آج آپ اپنی محبت کی زندگی میں بے ساختہ اور مستی دیکھیں گے آپ کے تعلقات میں ایک نئی توانائی آئے گی جو آپ کو اور آپ کے ساتھی کو قریب لائے گی کھیلوں یا تفریح ورک شاپس جیسی مشترکہ سرگرمیوں میں حصہ لینے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اور آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان رابطے میں بہتری آئے گی آج آپ کو کچھ باثر اور تجربہ کار لونگوں سے ملنے اور کئی اہم موضوعات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع ملے گا آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا جس سے آپ کے دماغ میں سکون آئے گا اولاد کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے پڑوسی یا رشتہ دار سے جھگڑے کی صورت میں صبر و تحمل سے کام لیں کچھ اچانک اخراجات ہوں گے جو بجٹ کو خراب کر دیں گے کرز لینے کے صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے اجنبیوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول نہ کریں آج مجودہ حالات کی وجہ سے آپ کے کاروبار میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اس پر توجہ مرکوز رکھیں کیونکہ اب کوئی اہم فیصلہ لینے کا صحیح وقت نہیں ہے ملازمت پیشہ افراد کو دفتری کام گھر سے کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا باہر والوں کی مداخلت گھرے لو انتظامات میں کچھ مسائل پیدا کر سکتی ہے آپ کی تھوڑی سی حکمت سے گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا آج اپنی صحت کے بارے میں لا پرواہ نہ ہو گیس اور بدحضمی کی وجہ سے جوڑوں کا درد بھی بڑھ جائے گا آج کا خوش قسمت رنگ زافران جبکہ لکی نمبر دو ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائیسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جو ہمدردی اور فنکارانہ مہارت رکھتا ہو بامائنی تعلقات استوار کرنے کے لیے آج کا دن اچھا ہے اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں تعلقات کو گہرہ کرنے کا یہ سنہری موقع ہے